رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللی سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء وللکفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بیہی سواکہ عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفسنا محمد شکره فردن علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی مطا اے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خانے مطا اے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خانے علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خانے ملا جو تہرک و صفہ کی نورانی فضاؤں سے وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خانے کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندی کے چیلے تھے صدائے مصطفی برملا احمد رضا خانے لگایا جب نکب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غدداروں کو الٹا کیا احمد رضا خانے فتا و رزویہ ان کے معارف کا گلستہ ہے حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خانے بتائے کھول کے جس نے مقالات خداوندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خانے اے عاصف شاہ دلال الدین کی نسبت کے پرتو میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتا احمد رضا خانے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و عظم شانوہو و جل ذکروہو و عظا اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت داتا گنج بخش حجویری خدس حصیر العزیز کے زیر سایہ ٹکسالی گیٹ میں گصہ مارکیٹ کے اندر تحریک المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم پاکستان کے زیر تمام دس میں افکار رضا سیمینار کے موقع پر آج کی یہ عزیم الشان خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں اپنی طرف سے تحریک کے تمام کارکنان کو اور تمام شرکاں کو اس عزیم الشان افکار رضا سیمینار اور خلفاء راشدین کانفرنس کے انعقاد پر حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاں کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے مجدد دین و ملت امام علی سنت حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس حسیر العزیز آپ کو رب ذل جلال نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ نے ایک ہزار سے زائد کتابیں تصنیف کر کے ملت کی مطا اے گرامایا پر وہ پہرہ دیا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ آپ کی تجدید کے فیوز و برکات ظاہر ہوتے رہیں گے اور لوگوں کے سینوں کو آپ کے انوار سے تابندگی ملتی رہے گی ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے یہ رشاد فرمایا ہے یحملو حاز العلم من کل خلف عدوله ینفون عنو تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین فرمایا ہر دور میں میری امت میں میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے جو عالم بھی ہوں گے عادل بھی ہوں گے ان کا کام یہ ہے ینفون عنو تحریف الغالین علم میں جو غالی لوگوں نے تحریف کی ہوگی میرے وہ ورسا اس تحریف کو اس کے تمام قسم کے فتنوں کو ختم کریں گے و انتحال المبتلین اور باطل پرست جو دین میں ہیلہ سازی کریں گے ہر دور کے اندر میرے وہ رسا اس ہیلہ سازی کا پردہ چاک کر دیں گے و تعویل الجاہلین اور جاہل لوگ جو من مانی اور من گھڑت تعویلیں کر کے دین کو بدلنا چاہیں گے میرے دین کے وہ وارث ہر دور میں ان تعویلوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وراست ہر صدی کے مجدد کو بدرجہ عتم ملتی ہے اور پھر مجدد کے کارکنان اس مجدد کے زیر سایہ اس کی تحریک کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس موضوع پہ لکھا ہے وہ یہی انداز تھا جس سمت آگئے ہو سکھ کے بٹھا دیئے ہیں آپ نے خلافت راشدہ کے لحاظ سے جو تحقیقات پیش کی ہیں آج کے ہمارے اس سیمینار میں وہ ہمارا موضوع سخن ہے چونکہ تحریک سرات مستقیم کی طرف سے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جدہ جدہ موضوعات پر انشاءاللہ سو افکار رزا سیمینارز کا انعقاد کریں گے تاکہ آل حضرت کی جو تحقیقات ہیں ان کو مجمع عام میں تشریح کے ساتھ بیان کیا جا سکے اور آج اسی سلسلے کا یہ دس مہ سیمینار ہے خلافت راشدہ کے لحاظ سے چند حقائق آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یقیناً یہ نہایت علمی موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اہل سنت تحقیق کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں اور آج وقت کی ضرورت ہے کہ دب ہر طرف سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور نسل نو کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس علم کا نور اور دلیل کی قوت ہونی چاہیے تاکہ ہم دلیل سے برہان سے گفتگو کریں اپنا ایمان بھی محفوظ رکھیں اور پھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی صلات مستقیم کے طرف متوجہ کریں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاہِدَا خَيْرُ اللَّاكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ جب حضرت مولا علی رضی اللہ وطلعہ کو آپ نے خیبر کی طرف بھیجا فرمایا تلوار چلانے سے پہلے ان کو تبلیغ کرو اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بھٹکا ہوا انسان بھی راہ راست پہ آ گیا تو وہ پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ہوگا اس لیے آج ہر فرد اہل سنت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اپنے مسلک کو محفوظ رکھے اپنے نظریے کو محفوظ رکھے وہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ بھی سار انجام دے اور اگر ایک بھٹکا ہوا انسان تمہاری گفتگو سے تمہاری دلیل سے راہ راست پہ آ گیا تو اللہ پوری دنیا کے صدقے سے انشاءاللہ بڑا ثواب عطا فرمائے گا اسی مقصد کے پیش نظر آج کا یہ احتمام کیا جا رہا ہے اور اتنا وقت گزر جانے کے باوجود آپ جس جوش و جذبہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سوچ سمجھ کے یاد کر کے یہ پیغام ہم سب کو گلی گلی محلے محلے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتخاب رب زلجلال نے فرمایا ہے اور ان منتخب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پھیل خالق کائنات جللالہو نے خلفہ راشدین کو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کو خلافت راشدہ کے لیے منتخب فرمایا ہے اس سلسلہ میں ریاض الندرہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جو قرآن مجید برحان رشید کی آیہ کریمہ کے اندر ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق حضرت امام باکر سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہاں سے رسالت کے بعد پھر خلافت کا تذکرہ ہے امام جعفر صادق حضرت امام باکر قدس حصیر العزیز سے روایت کرتے ہیں واللزین مآہو ابو بکر کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں واللزین مآہو وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان الفاظ سے جو بدرجہ اتم شخصیت مراد ہے وہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی ہے فرماتے ہیں شداؤ لالکفار عمر کہ وہ ذات جو کفار پر نہایت سخت ہیں آیت کریمہ کے اس حصے سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے رحماء بینہم عثمان آپس میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہایت رحیم و کریم ہیں آیت کریمہ کے اس حصے سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں تراہم رکعن سجدہ تم دیکھو گے ان کو رکوع میں سجدے میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو فضیلت بیان کی گئی یہاں بدرجہ اتم جس سکسیت کا تذکرہ ہے علی بن ابی طالب وہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں تو قرآن مجید برحان رشید میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیوز و برکات کے لحاظ سے ان چار یاروں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے ان کی خلافت کا اور ان کی ترتیب کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے آل حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضیہ شریف کے اندر خلفاء راشدین کے دراجات مراتب اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوہ رضیہ شریف کی جلد نمبر اٹھائیس ہے اس کے اندر ان خلفاء کا تذکرہ خلافت کا مقام اور مناقب اور درجات کا بیان ہے ایسے ہی فتاوہ رضیہ شریف کی جلد نمبر انتیس سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے ارز کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا دیکھئے اہل سنت و جماعت کی خوشبختی ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں ان چاروں کا پیار عطا فرمایا ہے چاروں کی محبت اور چاروں سے عقیدت اور چاروں سے الفت کا جذبہ عطا کیا ہے فتاوہ رضیہ شریف کی جلد نمبر انتیس کے صفہ نمبر تین سو چو سٹھ پر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں ان خلافہ اربا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین ان چار ارکانِ کسرِ ملت کہ ملت کا جو محل ہے اس کے یہ چار ستون ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ملت کے محل کے چار کونے ہیں چار ارکان ہیں و چار انہار باغِ شریعت اور شریعت کے باغ کو سہراب کرنے والی یہ چار نہرے ہیں فرماتے ہیں ان کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہوئے ہیں کہ ان میں سے جس کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں ان سے بڑھ کے کون ہوگا یہ چاروں کی شان اتنی بلند ہے چاروں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ چاروں میں سے جس کسی ایک کی طرف توجہ کریں اس کے فضائل کو پڑھیں تو لگے گا ساری شان رب نے اسی کو عطا فرما دی ہیں چاروں میں سے ہر ایک کو اگر ایک ایک کر کے کسی ایک کے بھی فضائل کے طرف آپ متوجہ ہوں تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انشاد فرماتے ہیں ان کی فضیلتوں کا انداز یہ ہے کہ اس انداز میں ان کے کمالات اور فضائل نظر آئیں گے کہ لگے گا کہ رب ذل جلال نے ساری فضیلتیں اور سارا کمال اسی کو عطا کیا ہے یہ وجہ ہے کہ یہ چار جو رب ذل جلال کا عزل سے انتخاب ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ 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 قیامت تک کی امت کو دین دیتے ہوئے جیسے ہمیں نماز دی روزہ دیا ہے حج دیا ہے زکاة دی ہے کہ قیامت تک میری امت نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے یہ پیلر ارزا اسلام ہمارے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے جہاں ہمیں عطا کیے ہیں وہاں پیلر ارزا لف اور پیلر ارزا کرید کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سرکار کا فرمان اس انداز میں موجود ہے حضرت سید رضی اللہ وطال نہو کہتے ہیں کہ میری آقا علیہ فرماتے ہیں ان اللہ افتر رضا علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلي کم افترد الصلاة والزکاة والصوم والحج فرما کہ رب ذو جلال نے جیسے تم پہ نماز کو فرض کیا ہے روزے کو فرض کیا ہے حج کو فرض کیا ہے زکاة کو فرض کیا ہے ایسے ہی رب ذو جلال نے تم پر حضرت صدیق اکبر حضرت فروع عزم حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کے پیار کو فرض کر دیا کیسے مناقب کے انداز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے اور نماز روزہ حج زکاة کی اہمیت جس طرح یہ امت جانتی ہے ایسے ہی یہ امت ان سب کے عشق کو جانتی ہے سب کے پیار کو جانتی ہے سب کی محبت کو جانتی ہے اور جو پھر روگردانی کرے یہ سرکار کا خطبہ ہے اور ہم جو تقریر کرتے ہیں تو سرکار کے انداز خطابت کے زیر سایہ تقریر کرتے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ خطبہ نبوی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو اس کا پازیٹیو انداز ہے کہ جہاں یہ محبت جلوہ گر ہوگی وہاں مقام کیا ہے اور جہاں محرومی ہوگی تو وہاں پھر ناکامیاں کیا ہیں جہاں چاروں کا پیار ہے وہاں رونک ہے وہاں عظمت ہے وہاں پرکت ہے وہاں نماز قبول ہے روزہ قبول ہے حج قبول ہے زکاة قبول ہے اور اگر کوئی ان چاروں میں سے کسی ایک کا منکر ہو جائے کسی کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض آج جائے تو میں نہیں کہہ رہا میں سرکار کے فرمان کا حوالہ دے کہ کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں میں زبان رحمت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں وللحق فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے جو ان چاروں کی شان نہیں مانتا جو ان چاروں کی فضیلت نہیں مانتا جو ان چاروں کا مرتبہ نہیں مانتا جو ان چاروں کی شان کو قبول نہیں کرتا فرما رب قیامت کے دن اس کی نماز قبول نہیں کرے گا رب قیامت کے دن اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا رب قیامت کے دن اس کا حج قبول نہیں کرے گا اور رب قیامت کے دن اس کی زکاة کو قبول نہیں فرمائے گا چار یاروں کا پیار پورے دین کا قلعہ ہے انسان کی نیکیوں کے لیے قلعہ ہے انسان کی نجات کی چابی ہے اور انسان کی اخروی نجات کا مدار سارے آمال کی قبولیت کا محور ان چاروں کے ساتھ محبت اور چاروں کی عقیدت ہے کوئی ایک کے نام سے جلتا ہے کوئی دو کے کوئی تین کے کوئی چاروں کے نام سے جلتا ہے اللہ کا فضل ہے سنی چاروں سے پیار کرنے والا ہے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مستند کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان چاروں کی محبت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فاضلِ بریلوی اس کتاب میں جو عربی زبان میں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چاروں کی محبت سچی ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہے کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا چاروں کی محبت ہمیشہ اکٹھی ہوگی اور اگر چاروں میں سے کسی ایک کی کوئی رکھے اور باقی کی چھوڑ دے تو وہ دعوی محبت ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں محبت نہیں ہو سکتی فرمایا لئیسا حبو صحاباتِ لِزَوَاتِهِم ولا حبو اہلِ البیتِ لِالْفُسِهِم بَلْ حُبُّهُمْ جَمِعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے فکرِ رضا میرے امام کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے حضرت عثمانِ غنی کا عشق ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے ان ساروں کا پیار ان چاروں کا پیار ان چاروں کی محبت اور ان چاروں کے عشق کا محور ایک ذات ہے اور وہ ذات میرے نبی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے جب وجہ پیار کی ایک ہے جب سبب عشق کا ایک ہے جب چاروں کو ماننے کی وجہ ایک ہے تو پھر میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق کامل ہے جس کا عشق رسول اللہ السلام مکمل ہے وہ کبھی بھی ان چاروں میں سے کسی کا باغی نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی ان چاروں میں سے کسی کے بغش کا مریض نہیں ہو سکتا سرکار کی ہر نسبت کا عدب ہے سرکار کی ہر نسبت کا احترام ہے اللہ کا فضل ہے چونکہ اہل سنت کا تعلق اللہ کے رسول اللہ السلام کی محبت کے ساتھ مضبوط طریقے سے مستحقم طریقے سے قائم ہے اس واسطے ہر سننی ہر گڑی میں چاروں سے پیار کا دم بھرنے والا ہوتا ہے آپ دیکھئے فَلَا نُفَرِّكُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کَمَا لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا قرآنِ مجید برہانِ رشید میں دو آیتیں ہیں ایک مسئلے کے بیان میں ان دونوں کا حوالہ دے کر آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مضبون کو آگے بڑھاتے ہیں ایک طرف ربِ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِ کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ حق والوں کا وطیرہ بیان کیا گیا اور دوسری طرف کیا ہے وَلَا قَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْد ہم نے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور پھر آیت ہے تلکر رسولوں فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اب ان آیات کا آپس میں مطابقت کا انداز کیا ہے ایک طرف ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دوسری طرف یہ ہے کہ فرق کرتے ہیں کس طرح بعض کو بعض سے افضل جانتے ہیں بعض کی شان بعض سے بلند سمجھتے ہیں تو پھر دونوں آیات کا مطلب کیا ہوا آیات کا مطلب یہ ہے جہاں یہ کہا گیا لَا نُفَرْيَكُ بَيْنْ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِ کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تو یہ مطلب نہیں کہ درجے میں کوئی فرق نہیں کرتے مطلب ہے ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم ہر نبی پہ ایمان لائے ہوئے ہیں ہم ہر رسول کو مانتے ہیں ہم کسی کے بھی منکر نہیں ہیں ہم سب پہ یقین لکھنے والے ہیں ہر نبی پہ ایمان لانے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے نہیں قرآن کہتا ہے لَا نُفَرْيَكُ بَيْنْ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِ سب کو مانا جائے گا یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے اور تلکر رسول فضلنا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد کا مطلب یہ ہے مانتے سب کو ہیں مگر رب نے جو درجے دیئے ہیں وہ درجے بھی مانتے ہیں ان درجوں پر بھی ہمارا یقین ہے ان کے مطابق نبیوں میں رسول فضل رسولوں میں اولوالعظم رسول فضل اور اولوالعظم رسولوں میں میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے اب افکارِ رضا دیکھئے یہ المستلط کے اندر فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ماننے میں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں ایسے ہی ماننے میں ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں کسی کے لحاظ سے تفریق نہیں کرتے اپنی پسند نا پسند کی طرف نہیں جاتے جنہیں رب نے پسند کی ہم سب کو پسند کرتے ہیں جنہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے پسند کیا ہم سب کو پسند کرتے ہیں لا نفررے کو ہم کوئی فرق نہیں کرتے سب کو مانتے ہیں لیکن دوسری طرف فرما جیسے رب نے نبیوں میں درجے رکھے ہیں رسولوں میں درجے رکھے ہیں ایسے ہی رب نے صحابہ میں بھی درجے رکھے ہیں خلفہ میں بھی درجے رکھے ہیں تو فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا درجہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ہے حضرتِ فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانے سب کی عظیم ہیں کہ جس کی طرف بھی تنہا الادہ کر کے دیکھیں لگتا ہے رب نے سارے کمالی سیدہ کیے ہیں لیکن جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ ترتیب ہے جو رب نے ان چاروں کے مراتب میں سپنی شان سے فضل عطا کرتے ہوئے ان چاروں کو جو رتبہ عطا فرما رکھا ہے اس سلسلہ میں فاضلِ بریلوی آل حضرت امام احمد رضا خان خود حضرت سیر العزیز آپ نے اپنے فتاوہ کے اندر اس چیز کو واضح کیا فضائل و کمالات اور خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دیکھئے کہتے ہیں علال خصوص ویسے فضائل جس ایک کے دیکھو لگے گا کہ ساری فضیرتے ہی یہاں موجود ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں علال خصوص شمِ شبستانِ بلایت بہارِ چمنستانِ مارفت امام الواسلین سید العارفین خاتمِ خلافتِ نبوت فاتحِ سلاسلِ طریقت مولا المسلمین امیر المومنین ابو العائماتِ طاہرین اماموں کے جد امجد طاہر متاہر قاسمِ کوثر اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب مطلوب کل طالب سیدنا ومولانا علی بن نبی طالب کرم اللہ تعالی وجہُ الکریم وحشرنا فی زمرتِ ہی فی یومِ اقیم کہ اس جنابِ گردوں کباب کے مناقبِ جلیلہ ومحامدِ جمیلہ جس کسرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں ہیں عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سارے علقاب ذکر کیے جس میں ایک ایک لقب ایک ایک کتاب سے زیادہ وضاحت رکھتا ہے ایک ایک لقب کے اندر یوں سمجھو جیسے کوزے میں دریانی سمندر کو بند کر دیا گیا ہے ان سارے علقاب کا تذکرہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے کر کے فرمایا کہ ان کے مناقبِ جلیلہ ومحامدِ جمیلہ جس کسرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں یعنی ان چاروں میں سے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے غور سے سن لینا اور اگلے جملوں کا فیصلہ بھی غور سے سننا فرمایا فضائل و مناقب جس کسرت اور شہرت سے ہیں دوسرے کے نہیں ہیں یہ لفظ ذرکھنے کے بعد بریلوی کے تاجدار کہتے ہیں ابو بکر صدیق و جناب حکمہ ابو حفظ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عنہما کی شانے والا سب کی شانوں سے جدا ہے اور ان پر سب سے زیادہ انائتِ خدا اور رسولِ خدا جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بعد انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین کے جو مرتبہ ان کا خدا کے نزدیک ہے دوسرے کا نہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے جو قرب و نزدیکی اور بارگاہِ ارش اشتبائے رسالت میں جو عزت و سربلندی ان کا حصہ ہے اوروں کا نصیب نہیں اور منازلِ جنت اور مواہبے میں منت میں انہی کے درجات سب پر آلی فضائل و فوازل اور حسناتِ طیبات میں انہی کو تقدم و پیشی ہے فرمایا کہ ان کے اوصاف غیر متناہی ہیں کس کے اختیار میں ہو کہ وہ گنے فرمایا اگر ہزاروں دفتر ان کے فضائل کی شرع میں لکھے جائیں تو یکے از ہزار تحریر میں نہ آئیں یعنی ہزاروں جلدیں لکھے جائیں پھر بھی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فضائل پورے نہ ہو سکے اتنے رب زلجلال نے ان کو فضائل دیئے ہیں کمالات دیئے ہیں یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں مگر کسرت فضائل و شورت فوازل اور فضیلت و کرامت عمر آخر فضل اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے جسے چاہے عطا فرما دے تو یہ ایک جامع مضمون ہے جس کے اندر فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ تسلیم کیا اظہار کیا لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی حدیثیں مناقب کی روایات اور کمالات کی حدیثیں وہ بہت زیادہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر حضرت فروع کی عظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی دفتروں کے دفتر ان کے فضائل سے پھرے ہوئے ہیں لیکن فرمایا ایک ہے کسرت فضائل ہونا ایک ہے افضل ہونا اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تذکرہ کر کے فرمایا فضائل کی کسرت اور بات ہے اور رب کے دربار میں افضل ہونا یہ اور بات ہے تو کہا افضل اس امت کے چاروں میں سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لحاظ سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے فتاوہ رضیہ شریف کے دوسرے مقام پر اٹھائیس میں جلد میں جب آپ نے بحث کی ہے تو اس کے اندر آپ نے ان باتوں کو حقائق کو بطور خاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کو تذکرہ کیا ان کو تحریر کیا اور ان کی حوالے دیئے اٹھائیس میں جلد کے لحاظ سے یہاں تک اس کا ذکر فرمایا کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رویت کرتے ہیں جامع تیر مزیم حدیث شریف موجود ہے ابن ماجہ میں بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کن تو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فاکبال ابو بکر و عمر تو سیدنا سیدی کے اکبر اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آگئے سرکار نے فرمایا یا علیو حازان سیدہ قہول اہل الجنہ و شبابہ بعد النبیین والمرسلین مولا علی خود روایت کرتے ہیں اعلی حضرت نے احادیث کی کتابوں سے یہ حدیث سند کے ساتھ اس مقام پہ لکھی کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے مجھے گواہ بنا کے کہا اعلی یہ دونوں صدیق و عمر نبیوں کے بعد سب کے سردار ہیں اللہ نے ان کو سب کی سعادت اتا فرمائی ہے بعد النبیین والمرسلین نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد کس کس کی سردار ہیں فرما سیدہ قہور احل الجنہ اور رسولوں کے بعد جتنے بھی جنتی ہیں خواہ وہ جوان ہیں خواہ وہ بڑے ہیں ان سب کی سرداری رب زلجلال نے صدیق و عمر کو اتا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی ذرا نعرہ لگانے میں ثبوت بھی دیں کہ آپ جاگ رہے ہیں نعرہ تحقیق سارے بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب دیکھئے حدیث شریف حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارا مسلک قصوں پر دوڑوں پر اور شہروں پر نہیں یہ سرکار کے فرمان پر ہے رب کے قرآن پر ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان فرما ابو بکر و عمر خیر الولین والآخرین کہ جتنے اول ہیں جتنے آخر ہیں نبیوں کے بعد ساری امتیں ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ سب سے افضل ہیں و خیر اہل السماوات و خیر اہل الاردین سارے آسمان والوں اور سارے زمین والوں میں بھی رب زلجلال نے ان کو اوچھی شان عطا کی ہے اِلَّا النبیین والمرسلین سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے کہ رب زلجلال نے انبیاء علیہ السلام اور رسل ازام علیہ السلام کے علاوہ ان سب کو ان دونوں کو آسمان والوں پر بھی فضیلت اتا کی ہے اور زمین والوں پر بھی فضیلت اتا کی ہے ایسے ہی فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ انشاءت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ صحب زادہ جناب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ خود حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قل تو لے ابی اینا سے خیرن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ابباجی سے پوچھا کہ اے مولا علی یہ بتائیے اینا سے خیرن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اینا سے خیرن سارے انسانیت میں سارے لوگوں میں سب سے کون افضل ہے حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے کہتے ہیں جب میں نے اپنے ابباجی سے یہ پوچھا قال ابو بکرن تو انہوں نے جواب دیا کہ نبیوں کے بعد تمام انسانیت میں پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد بن حنفیہ کہتا ہے میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہیں دوسرے نمبر پر تو کہا عمر سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد درجہ ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہاں تک ارشاد فرمانے لگے لَا أَحَجِدُوا أَحَدًا فَدَّلَنِي أَلَا أَبِي بَكْرِ وَعُمَر إِلَّا جَلَتْتُهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے رہے ہیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے حضرت صدیق اکبر سے افضل کہا یا جس نے مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہا حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اور آلہ حضرت اپنے فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی نے کہا وہ ایسا مجرم ہے کہ میں اس کو اسی کوڑے رسید کروں گا جو میری شان صدیق اکبر سے زیادہ بتائے جو میری شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بتائے اور میں اس کو مفتری والی سزا دوں گا افترہ باندنے والی افترہ باندنے والی کی جو سزا ہے وہ سزا اس کو دوں گا اسی کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سخص کے لیے جو حضرت مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دے رہا ہو ایسے ہی آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر جب یہ کسی کی طرف سے خبر پہنچی تو آپ نے ممبر مگایا ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے پوری مجلس کے اندر ذکر کیا فرمائنہ خیر حاضل امہ بعد نبیہ علیہ السلام ابو بکر کہ اس پوری امت میں اس امت کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سمہ عمر پھر فرما ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سمہ اللہ عالم بالخیر بعدہو پھر ان کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بہتر کون ہیں وفی المجلس حل حسن بن علی اسی مجلس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مجتبا مسلح امت بیٹھے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سابزادے تو آپ نے جب یہ خطبہ سنا فرما واللہ لو سمہ السالس لسمہ عثمان کہ اگر میرے ابباجی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری شخصیت کا نام لیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر سب سے اوچا مرتبہ کس کا ہے تو امام حسن کہتے ہیں سیدنا عثمانِ غنی کا نام لیا جاتا کہ حضرت مولا علی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے کہ رب زلجلال نے ان کو تیسرے نمبر پر سب سے اوچا مقام و مرتبہ تا فرمایا ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فرمایا خلافت کی دو کسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ جو سرکار کی زہری حیات میں سرکار کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کی خلافت تھی زہری حیات کے اندر کہ آپ جنگ پہ گئے ہیں تو کسی کو خلیفہ بنا کے گئے اور کسی مہم پہ اپنا کسی کو خلیفہ بنا دیا اس میں تو واضح طور پر تاہین کی میرے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے اور دوسری خلافت وہ ہے جو کلی خلافت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری حیات کے بعد سرکار کے وسال کے بعد اس خلافت کا دارہ کار ہے اور وہ کسی ایک جنگ کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں متلکن سرکار کی کلی خلافت اس کے لحاظ سے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جزوی خلافت کی لیے سرکار نے واضح طور پر تصریح کی ہے کہ یہ میرا اس وقت خلیفہ ہے یہ اس وقت خلیفہ ہے اور آپ نے وہ پچیس چھبیس مختلف اوقات کے جو خلافات ہیں ان کا جزوی خلافت کے ساتھ ذکر کیا جہاں تک دوسری خلافت ہے تو فرماتے ہیں دوم کلی متلک کہ حیاتِ مستخلف سے جمع نہیں ہو سکتی کہ جو خلیفہ بنا رہے ہیں یہ خلافت ان کی زہری حیات کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی جب خود ہیں تو خلیفہ نہیں جب خود چلے جائیں گے تو پھر خلافت شروع ہوگی یہ ہے خلافتِ کلی یعنی امام کا اپنے بات کسی کے لیے امامتِ قبرہ کی وسیعت فرمانا اس کا نصے سریح علال اعلان بتصریحِ تام حضورِ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے واسطے نہ فرمایا کہ جو متلکن کلی خلافت تھی کہ سرکار اپنے جانے کے بعد امامتِ قبرہ کے لحاظ سے مسلحہ تو حضرت زیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نام لے کر دے دیا مگر جو متلکن کلی خلافت ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے اشارات تو دیئے ہیں مگر اس کی تسریح نہیں فرمائی اشارات دیئے ہیں نام کسی کا بھی لے کر سرحت نہیں کی اشارات دیئے ہیں اور ان اشارات میں سے یہ بڑا تھا اشارہ جو مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن کو ہمارے مسلحہ کا امام بنایا تھا ہم نے انہیں امامتِ قبرہ کے لیے ویابرلیے منتخب کر لیا ہے یہ بات بھی بڑی قابلِ غور ہے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب آپ خلیفہ آتے تو آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آپ کوئی اپنا خلیفہ موین کر دے تو حضرت مولا علی نے کہا میرے نبی علیہ السلام نے لفظوں میں اپنا کوئی خلیفہ موین نہیں کیا تھا تو میں بھی لفظوں میں اپنا کوئی خلیفہ موین نہیں کروں گا یہ الفاظ فتاوہ رضیہ میں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی کہنے لگے لیکن اترککم کما تراککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہیں سرکار چھوڑ کے چلے گئے تھے نام نہیں لیا تھا اشارے کر دیئے تھے ایسے میں بھی کسی کا نام نہیں لوں گا اور میں اسی حالت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور جب مزید پوچھا گیا کہ ہمارے لیے اپنے شہزادوں میں کوئی خلیفہ بنا دو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے سے ہم نے بھی کہا تھا قولنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف علینا مابوب دنیا سے جا رہے ہو اپنے لفظوں سے موین کر جاؤ ہمارا کون ہوگا امیر اور آپ کا کون ہوگا خلیفہ متصل آپ کے بعد تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ لفظوں میں نام نہیں لوں گا این یا لمن اللہ فیکم خیرہ یو اللے علیکم خیرہ کم رب نے تم میں بہتری پائی تو جو سب سے بہتر ہوگا اسے ہی رب تمہارا خلیفہ بنا دے گا جو سب سے بہتر ہوگا وہ تمہارا امیر المومنین بنے گا تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کالالی فالیم اللہ فینا خیرہ فولا لینا با بکر تو رب نے ہم میں بہتری پائی لہذا رب نے ہمارا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کو قرار دے دیا کہ سرکار فرما گئے تھے رب نے تم میں بہتری پائی تو جو تم میں سب سے بہتر ہوں گے وہ تم سب کے خلیفہ ہوں گے میرے خلیفہ اور تمہارے امیر المومنین ہوں گے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رب نے ہم میں بہتری پائی اور جو سب سے بہتر تھے رب نے وہ ہمارے امیر بنائے اب نام لیتے ہیں حضرت مولا علی کے جو سب سے بہتر تھے اور جنے چوننے کی رب نے ہمیں توفیق دی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اس کے بعد اسحاق بن رہوائے کی روایت دارِ کتنی ابنِ اساکر ان سب کا حوالہ دے کر لکھا ہے میرے امام نے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اہدی حکومت میں جب آپ خلیفہ چہارم تھے کسی نے پوچھا اہدہ اہدہو علیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام رأین رہیتہو اے لی کوئی سرکار نے تجھ سے اہد کیا تھا یا یہ تمہاری اپنی رائے ہے تجھے سرکار نے کوئی خلافت لے کے دی تھی یا یہ رائے سے آگے مسئلہ حل کیا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کے جواب میں لمبی تقریر کر دی کہا اگر میں یہ کہوں کہ سرکار مجھے خلافت لے کے دے گئے تھے تو میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ جو سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کروں اور پھر یہ بات کر کے سب سے پہلے میں سرکار کے بارے میں جھوٹ بھی بولوں فرما ہرگز میں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے سب سے پہلے سرکار کی نبوت کی تصدیق کی ہے تو میں اس تصدیق کو مفوظ رکھنا چاہتا ہوں مجھے میرے نبی نے کچھ بھی لکھے نہیں دیا تھا میری خلافت کا تذکرہ اور کسی طرح کا کوئی اہد مجھ سے نہیں کیا گیا تھا اس پر آپ نے ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لوکانا اندی منہو اہدن فی زالے کا ما ترکتو اخا بنی تیم و عمر بن الخطاب یسوبان علامن برہی اگر اللہ کے رسول مجھے خلافت لکھ کے دے گئے ہوتے کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو تو کہا میں کوئی بزدل علی نہیں ہوں اگر خلافت میری ہوتی تو میں ابو بکر صدی کو ایک منٹ بھی سرکار کے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا میں ایک منٹ کے لیے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ممبر پر دوسرے نمبر پہ نہ بیٹھنے دیتا اگر سرکار کوئی مجھے لکھ کے دے گئے ہوتے میری خلافت کے بارے میں کہ تم متسحل میرے بعد خلیفہ ہو جہاں آپ کہتے ہیں لو لم اجد اللہ بردتی حاضحی اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تیر نہ ہوتا اسلحہ نہ ہوتا تو میں علی ہوں میں کپڑا گردن میں ڈال کے بھی ان کو ممبروں سے اتار سکتا تھا مگر میں نے نہیں اتارا لفظ کیا بولتے ہیں کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا بلم یمت فجاعتن کہ سنو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے کہ اچانک دنیا سے چلے گئے ہو اور نہ ہی آپ کو معاذ اللہ کوئی ایسا دورہ پڑا ہے کہ اچانک وفات ہو گئی ہو آپ اچانک دنیا سے نہیں گئے نہ اچانک بیماری کی ورہ سے گئے ہیں اور نہ ہی آپ شہید ہوئے ہیں بلکہ مَا قَسَ فِي مَرَضِهِ اَيَّامًا وَلَيَالِ کئی دن بیماری میں گزرے کئی راتیں بیماری میں گزریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں يَعْتِهِ الْمُوَزِّن فَيُعْزِنْهُ بِسْسَلَاةِ يَعْتِهِ الْمُوَزِّن فَيُعْزِنْهُ بِسْسَلَاةِ کئی دن گزرے موزن آتا تھا کہتا تھا رب کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور مسلح آپ کا انتظار کر رہا ہے تو مولا علی کہتے ہیں فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ ان سارے دنوں کے اندر سرکار صدی کے اکبر کو حکم دیتے تھے کہ تم جاؤ اور نماز پڑھاؤ یہ نہیں کہ ایک بار حکم دیا تو اگلی جماعت کے ٹائم پھر نہ موزن آیا ہو زور کے ٹائم کہا صدی کے اکبر تم جا کے جماعت کراؤ اثر کا وقت ہوا ہے بلال پھر آگئے ہیں محبوب مسلح خالی ہے تشریف لے چلو جماعت کراؤ سرکار نے فرما ابو بکر صدیق کو کہو جماعت کرائے مغرب کا ٹائم ہوا بلال پھر آگئے محبوب مسلح خالی ہے صحابہ منتظر ہیں چلو چل کے جماعت کراؤ فرما مروع ابا بکر فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں عشاء کا وقت آیا پھر کہا گیا سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام لیا مولا علی کہتے ہیں ایک دن گزر گیا دو دن تین دن چار دن کئی دنوں میں مسلسل مسلح کے لیے سرکار نے جب بھی نام لیا ہے تو صدیق اکبر کا نام لیا ہے نارے تقدیم نارے رسالت نارے تحقیم بادل امبی آمزل بشر سرکار حضرت مولا علی کہتے ہیں وہ ہوا یرا مکانی حالانکہ میں سرکار کو پاس بیٹھا نظر بھی آ رہا تھا میں تو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہوا یرا مکانی مجھے سرکار دیکھ رہے تھے میں غیب نہیں تھا میں پاس موجود تھا ہوا یرا مکانی اور پھر جو میرا مکام و مرتبہ ہے جو میری شان ہے جو میرے فضائل ہیں وہ سرکار کے سامنے ہیں سرکار ہی نے تو دیئے ہیں کہ مجھے کیا کیا ولایت کے تاج اتا کیے گئے کتنی مجھے عظمت اتا کی گئی یہ سب کچھ سرکار کے سامنے ہے اور میں سامنے بیٹھا ہوں اور بار بار موزنہ کے کہتا ہے جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا تھا جب بھی نام لیا تھا تو ابو بکر صدیق کا نام لیا تھا اس کے بعد آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ قتل نہ ہوئے نہ یکا یک انتقال فرمایا بلکہ کئی دن رات حضور کو مرض میں گزرے موزن آتا نماز کی اطلاع دیتا حضور ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا پھر موزن آتا اطلاع دیتا حضور ابو بکر ہی کو حکم میں امامت دیتے حالانکہ میں کہیں غیب نہ تھا وَلَا قَدْ اَرَادَتْ اِمْرَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ أَنْ تَسْرِفَهُ أَنْ أَبِي بَكَرَ حضرت عائشہ صدیقہ کا حوالہ دیتے ہیں حضرت مولا علی اپنے اہدِ خلافت میں جو کہہ رہا تھا کہ علی حق تمہارا پہلا تھا چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کہتے رہے تو حضرت مولا علی کہنے لگے سرکار نے مجھے پہلا لکھ کے نہیں دیا تھا جو سرکار نے کیا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہے کہاں کہتے تھے بار بار فرماتے تھے ابو بکر صدیق کو کہ تم جا کے جماعت کراؤ تو فرمایا سرکار کی ازواج میں سے ایک زوجہ بولی ارادت امرہ تم من نسائی مراد اے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کہا ان تصرفہو ان ابی بکر کہ کسی اور کا نام لو صدیق اکبر کا نام نہ لو وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہتا آشا صدیقہ نے کہا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو روتے رہیں گے جماعت نہیں کرا سکیں گے اس کی طرف مولا علی اشارہ کر رہے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے جب ایک نے چاہا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے کسی اور کا نام لے فَأَبَا تو رب کے نبی نے انکار کیا کہا میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا ابا انکار کیا وَغَادِبَا غُسَّے میں آگئے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ غُسَّے میں آگئے اور غُسَّے میں آنے کے بعد کیا کہا اَن تُنَّ سَوَاحِبُ يُوسُف مُرُوا بَا بَقِرِنْ فَلْيُسَلْ لِبِ النَّاسِ کہ تم میرے پاس بیٹھ کے یوں اپنی زد کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھ ہی عورتیں اپنی زد منا منا چاہتی تھیں مُرُوا بَا بَقِرِنْ فَلْيُسَلْ لِبِ النَّاسِ جو پاس مرد بیٹھے تھے انہیں کہا حضرت مولا علی کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان عورتوں کی بات نہ سنو جو میں کہتا ہوں وہ کہو کہ جاؤ عبو بکر صدیق کو کہو میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے وہ جماعت کرائیں یہ ساری گفتگو مولا علی خود کر رہے ہیں جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اس کو اپنے فتاوہ رضیعہ کے اس جلد نمبر اٹھائیس کے صفحہ نمبر چار سو بہتر اور چار سو تیہتر پہ ذکر کیا اس کے بعد کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جب سرکار کا مثال ہو گیا نظرنا فی امورنا ہم نے اب دیکھا اپنے امور میں کہ کون بنے گا خلیفہ کون ہوگا خلیفہ تو رسول بلا فصل کون ہوگا متصل خلافت والا کہتے ہیں فخترنا لے دنیانا ما رادیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دیننا ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ رب کے رسول اللہ علیہ السلام نے جس ذات کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا ہم نے اسی ابو بکر کو دنیا کا امام بھی بنا لیا تھا کیا لکھا ہوا کچھ نہیں تھا نہ میرا نام لکھا تھا نہ حضرت صدیق اکبر کا نام لکھا تھا ہاں مسلح صدیق اکبر کو دیا گیا تھا یہ تھا فیصلہ مسلح ان کو ملا تھا پاس میں تھا میرا نام ایک بار بھی ذرکار نے نہیں لیا مسلح جب ان کو ملا ہے تو ہم نے بعد میں یہ فیصلہ کر لیا فَاخْتَرْنَ لِدُنْيَانَا مَا رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لے دیننا کہ دین کے لیے نماز کے لیے جو امام ہیں وہی حکومت چلانے میں بھی ہمارے امیر ہوں گے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا فَقَانَتِ الصَّلَاةُ عَظِيمَ الْإِسْلَامِ اور ہم نے اس ہاتھ پہ بیعت کی رب نے جس کو اہلیت عطا فرمائی ہوئی تھی فَقَانَ لِذَالِكَ اَحْلَا وہ اس کے اہل تھے لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اِسْنَان یہ گواہی ہے مولا علی کی فرما ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کم و بیش میں سے ایک بھی نہیں تھا جس نے حضرت صدیق اکبر کے نام سے اختلاف کیا ہو لَمْ يَخْتَلِفْ مِنَّا اِسْنَان اور ایک بندہ بھی نہیں تھا جس کا دوسرا قول ہو کہ ابو بکر صدیق کی علاوہ کسی کو خلیفہ بنا لو سب نے اتفاق کیا سرکار کی اس فیصلے کو دیکھ کے جو نبی علیہ السلام نے مسلح دیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے اسی مسلح کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہیں اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا اس کے بعد کہتے ہیں فَأَدْدَيْتُ عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ حَقَّ پھر ہم نے ان کو امیر المومنین ماننے کا حق ادا کیا یہ نہیں کہ ایک بار بیعت کر لیں اور پھر پیچھے پیچھے ہٹ جائیں نہیں کہتے ہیں فَأَدْدَيْتُ عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ حَقَّ جو امیر کا حق ہوتا ہے میں نے ان کے اس حق کی اداگی کی وَعَرَفْتُ لَهُ تَا میں نے ان کی اطاعت کی میں نے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وَغَزَوْتُ مَاہُ کی جنود ہی وہ قائد ہوتے تھے میں سپاہی بن کے لسکر میں شامل ہو جاتا تھا میں ساتھ جاتا رہا وَقُنْتُ عَخُزُمْ اِذَا آتا نہیں جب وہ مجھے عطا کرتے تھے تو میں لے لیتا تھا وَعَغْزُ اِذَا غَزَانِ مجھے جنگ پہ بھیجتے تھے میں جنگ پہ چلا جاتا تھا وَعَدْرِ بُوْبَيْنَ يَدَحِلْ حُدُود بِسَوْتِ اگر وہ کہتے تھے کہ علی اٹھو فران مجرم کو کوڑے مارو تو میں یہ نہیں کہتا تھا یہ جلادوں والا کام علی سے نہیں ہوتا جب کہتے تھے علی اٹھو فران مجرم کو کوڑے مارو تو کہا میں اٹھ کے کوڑے مارتا تھا کیونکہ میں نے امیر المومنین کو امیر مانا ہوا تھا جو ڈیوٹی لگاتے تھے وہ ڈیوٹی نباتا تھا جنگ پہ بھیجتے تھے جنگ پہ جاتا تھا کسی کے لیے مجھے کوڑے مارنے کا حکم دیتے تھے میں کارکن بن کے ساری ان کی اہد خلافت میں ان کے ساتھ رہا میں نے صرف بیعت ہی نہیں کی میں نے ان کے امیر ہونے کا جو حق تھا میں نے کارکن بن کے ان کی امارت کا وہ حق پورا کر کے دکھایا ہے اس کے بعد کہنے لگے یہی الفاظ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے ان کے بعد ہم نے حد عمر فاروق کے حد پہ بیعت کی فقان علی ذالے کا احلہ وہ بھی احل تھے اس کے کہ دوسرے نمبر پر ان کی بیعت کی جائے کہا بیعت کر کے میں نے ان کی امیروں نے کا حق ادا کیا جنگ پہ بھیجا تو جنگ پہ گیا کہا اٹھو کوڑے مارو کسی کو تو میں نے کوڑے مارے مجھے انہوں نے عطا کی تو میں نے قبول کر لی وہ جو کہتے تھے میں حکم پہ عمل کرتا رہا پھر فرمایا دور آگیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کہا میں نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی فقان علی ذالے کا احلہ اور جب عثمان غنی خلیفہیں سالس بنے تھے تو میں نے در سے مانا کہ تیسرے نمبر کے حق دار یہی ہیں کہ انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے میں نے کارکن کی طرح ان کے ساتھ کام کیا میں نے ادعی تو الہ عثمان حق جا جو ان کی خلافت کا حق تھا میں نے ادا کیا مجھے جہاد پہ بھیجا میں جہاد پہ گیا میں نے کارکن بن کے عثمان غنی کے ساتھ کام کیا مجھے جو ڈیوٹی دی گئی وہ میں نے نبھائی اس لیے کہ یہ سارا طریقہ سرکار کے اشارات میں ہمیں عطا کر دیا گیا تھا یہ مور ہے خلافت راہتہ پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کی جو آپ نے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور پھر اس کے بعد آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے ان چاروں کی خلافت پر جو اشارات ہیں وہ متدد احادیث لکھ دی تصریح نام لے کے تو سرکار نے کسی کا نہیں کہا تھا لیکن جو اشارے دیئے تھے ان میں ترتیب ہر جگہ یہی بتائی ہے جو علم غیب سے سرکار کو نظر آ رہی تھی خلافت راشدہ کا مضمون صرف سنی بیان کر سکتا ہے نہ رفسی کر سکتا ہے نہ خارجی کر سکتا ہے خارجی اور نصبی کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو پھر کئی سالوں کا پتہ کیسے تھا کہ پہلا نمبر کس کا ہے پہلے دنیا سے جانا کس نے ہے یہ علم تھا تو ترتیب بنائی تھی تو خارجی نہیں بیان کر سکتا رافضی ویسے ہی جلتا ہے مبارک ہو آل سنت کہ رات بیٹھ کے بھی گلاب چہروں سے چاروں کا ذکر سن رہے ہو میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے یہ ایک جلسہ اس انداز کا جلسہ ہے زہبی نے سیع اور علام نوبلہ میں لکھا کہ سرکار نے کئی جلسوں میں ان چاروں کا اس انداز میں ذکر کیا یہ سیع اور علام نوبلہ کی دوسری جلد ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے ایک موقع پہ تذکرہ ہوا تو اس انداز میں خطبہ دیا سرکار فرماتے ہیں اور راوی کون ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ صفحہ چھے سو پچیس کہتے ہیں سرکار نے خطبہ شروع کیا تو کیسے پھر رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحمت کرے کیوں سرکار نے کئی شانے بیان کی کہ زو جانی ابنتہو ان کی شہزادی میرے عقدے نکاح میں ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا ابو بکر صدیق پہ رب رحمت کرے مجھے کندوں پہ بٹھا کے مدینہ منورہ لے گئے پھر اور میرے غلام بلال کو اپنے پیسوں سے خرید کی آزاد کر دیا دوسرے نمبر پہ رحم اللہ عمر یہ خطبہ ہے خلافت راشدہ کا ترتیب ہی ہمیشہ یہ تھی نام لینے میں بھی دوسرے نمبر پہ نام لیتے ہوئے دعا میں فرما رب عمر پہ رحم کرے یکول الحق و انکان مرہ فرما حاک بول کے ہی رہتا ہے اگرچہ کتنا کڑوا کیوں نہ ہو اللہ عمر پہ رحم کرے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر فرمایا رحم اللہ عثمان اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہ رحم کرے تستحیح الملائکہ جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ فرما رحم اللہ علیہ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہ رحم کرے اللہم آدھر الحق ماہو ہے صدارا یہاں بطور خاص دعا کی اے اللہ علی جدر ہوں حق ادھری ہو علی جدر ہوں حق ادھر ہو یہ چوتھے نمبر پہ ذکر کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے دعا دی تو خود سا مارکیٹ تکسالی گیٹ میں آج جو ہم افکار رضا سیمینار میں خلافت راشدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے اور گڑا ہوا نہیں پڑا ہوا بیان کر رہے ہیں یہ ترتیب ہم نے فمیش کر کے نہیں بنائی ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان کو تول سکیں یہ سب کچھ رب کے رسول اللہ السلام کی زبان کے فیصلے ہیں ہمارا کام فیصلے کرنا نہیں سرکار کے کی ہوئے فیصلے سنانا ہے اس لیے ان چاروں کا تذکرہ آل سنت و جماعت دنیا میں بھی کرتے ہیں اور اقبا میں بھی کرتے رہیں گے اور یہ صرف آل حضرت کی فکر نہیں ہے بلکہ سارے اہمہ کو دیکھو داتا گنجے بکس حضیبیری کی کشف المحجوب شریف دیکھ لو اس میں بھی ترتیب یہ ہے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا لکھا پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی صبح دیکھ لو کشف المحجوب نے یہ طریقہ وہاں سے چلا اور یہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر سرکار کے ذکر کے فوراں بات کیا اور آئمہ صحابہ کا پہلے ہے آئمہ اہل بیعت کا بات میں ہے آئمہ صحابہ میں مولا علی کو شمار کیا اور اس کے بعد پھر صوفیاء کے جو آئمہ ہیں اہل بیعت میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور دیکھئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ دو قومی نظریہ کے بانی حضرت مجدد الفیسانی وہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں یہ خلافت راشدہ والا مضمون جو آل حضرت نے بیان کیا ہے یہ ہر صدی اور ہر سال میں بیان ہوتا رہا ہے آل حضرت نے جو بیان کیا ہے فکرِ رضا آل حضرت کی گھڑیوی سوچ نہیں ہے فکرِ رضا پورے دین کا نام ہے ہزاروں آئمہ کی فقاحت کے گلدستے کا نام فکرِ رضا ہے جو آپ نے کہا وہ کہا جو سب علماء نے کہا آئمہ نے کہا اب دیکھئے حضرت مجدد الفیسانی کا یہ کول آج کے اس سیمینار کے اختتامی لمحات میں بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ مکتوب نمبر پندرہ ہے اور نور الخلائق حصہ ششم ہے مکتوباتِ ربانی کا دفترِ دوم ہے سامانہ انڈیا کی ریاست ہے سامانہ وہاں سامانہ کے رہنے والوں قاضیوں کو سیدوں کو مجدد صاحب نے خط لکھا اور یہ مجدد الفیسانی کے مکتوبات ہیں اس سائز کی دو جلدیں فارسی میں یہ ایک جلد میں تمہارے سامنے اس سے ایک حکم نامہ اپنے مجدد کا پڑ رہا ہوں ہمارے لئے سعادت ہے ہمیں کوئی چیز بھی گڑنے کی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو پکی پکائی کھیر پنی ہوئی ہے بس سعادت ہے کہ کوئی کھانے کے قابل ہو جائے اور کھلانے کے قابل ہو جائے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے سامانہ والوں کو خط لکھا کیا محرکتہ خط کیوں لکھا کہتے ہیں شنیدہ شد کہ خطیب آمکام در خطبہ عید قربان ذکر خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرات ترک کردا کہ اے سامانہ کے سیدوں قاضیوں چودریوں نوابوں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے شہر کا جو مرکزی خطیب ہے اس نے قربانی کی عید عید الادہا کا جب خطبہ دیا ہے تو اس نے خطبے میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نہیں لیے خلفاء راشدین کے نام بولو تو صحیح نام نہیں لیے تو حضرت مجدد الفیسانی کو بڑا محسوس ہوا کہ وہاں مرکزی خطیب ہے اور عید کے موقع پر اس نے خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے تو پتا چلا نام لینے سے بھی عادری لگتی ہے خلفاء راشدین کا نام زمین پر بھی آسمانوں پر بھی تو کہا اس نے نام نہیں لیے خلفاء راشدین کے خطبے میں وعسامی متبرک عشاء رانہ خاندہ جو مبارک نام ہے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے خطبے میں وہ نام نہیں لیے اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کتنے ضروری موضوع پر آج کی کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمیشہ یہ موضوع یہاں بیان ہوتا ہے خلافت راشدہ کا یہ فارسی زبان اس وقت کی تھی سارے برے سغیر میں تو مجدد صاحب کا فارسی میں فرمان ہے فرما ایک تو اس خطیب انہیں نام نہیں لیے دوسرا یہ کہ جب کچھ لوگوں نے اس سے مواخذہ کیا ہے کہ خطیب صاحب تم نے اس مرتبہ عید میں خلفاء راشدین کے نام خطبے میں کیوں نہیں لیے تو کہتے اس نے آگے معذرت نہیں کی کہ میں بھول گیا تھا یہ اس نے عذر پیش نہیں کیا کہ میں مجھے یاد نہیں رہا بلکہ باتمرد پیش آمدہ و گفتہ کہ چیشد کہا وہ اس نے معذرت نہیں کی آگے سے اکڑتا ہے تکپر کرتا ہے کہتا کیا ہو گیا ہے اگر میں نے خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے چیشد کیا ہوا اگر میں نے نام نہیں لیے آگے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہا اگر بھول کہ اس نے نہ لیے ہوتے تو کوئی بات نہ تھی کہتا میں بھول گیا ہوں تو اور بات تھی اس نے ایک تو نام نہیں لیے دوسرے جب پوچھا گیا تو معذرت نہیں کرتا آگے سے تمرد کرتا ہے سرکشی کرتا ہے اکڑتا ہے کہتا کیا ہوا ہے جو میں نے نام نہیں لیے تو کہا نیز سنیدہ شد یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ بڑے بڑے جو نواب تھے انہوں نے خطیب کی کا مواخضہ نہیں کیا چھوٹے لوگوں نے کیا ہے تو خطیب آگے سے اکڑتا ہے وہاں کے جو قاضی مفتی ہیں وہ متوجہ نہیں ہوئے خطیب کی طرف اور جو متوجہ ہوئے ہیں خطیب ان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں خطیب کہتا ہے کیا ہوا اگر میں نے نام نہیں لیے تو آئیے مجدد صاحب نے ان نوابوں کو سیدوں کو خط لکھا کہ تمہاری سستی پر بھی مجھے افسوس ہے کہ تمہارے شہر کے مرکزی خطیب نے عید قربہ کے خطبے میں خلفاء راشدین کے نام بھی نہیں لیے معذرت بھی نہیں کرتا اور پھر تم نے اسے مواخضہ بھی نہیں کیا یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَبَشِدَّتُ وَغِلْزَتُ مَا خَطِیبِ بِإِنصَافِ بِیشْنِ آمدًا چاہیے تھا اس بے انصاف خطیب سے سختی سے رویہ اپنا جاتا لیکن اے نوابوں تم نے اس خطیب کو کچھ نہیں کہا ساتھ کہتے ہیں ذکرِ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگرچہ از شرائطِ خطبہ نیس ولیکن از شاعرِ اہلِ سنت مجدد الفیسانی نے کہا لوگو سن لو اگرچہ چار یاروں کے نام لینا عید کے خطبے کی شرط نہیں ہے عید کے خطبے کی شرط بولو تو سید کے خطبے کی شرط فرما اگرچہ شرط نہیں ہے مگر سنی کی نشانی ضرور ہے خطبے کی شرط نہیں لیکن از شاعرِ اہلِ سنت سنی ہونے کی نشانی ضرور ہے خطبے کی شرط نہ سہی لیکن سنی ہونے کی نشانی ضرور ہے تو تمہارے خطیب نے عیدِ قرباء میں امامت کرانی تھی عید کی تو وہ تو سنیوں والی نشانی چھوڑ گیا ہے نشانی اس نے ترک کر دی ہے تو پھر کہنے لگے ترک ناکنت آراب عمد و تمرد مگر کسے کے دلش مریض است و باطنش خبیص مجدد الفیسانی کہنے لگے جو جان بوجھ کے خلفہ راشدین کے نام چھوڑ جائے تو پھر وہ کون ہوتا ہے فرما دلش مریض است اس کا دل بھی مار ہے مجدد صاحب کے لفظ سنو دلش مریض است رہ اس کا دل بیمار ہے و باطنش خبیص اور اس کا باطن خبیص ہے جو جان بوجھ کے عید کے خطبے میں خلفہ راشدین کے نام ترک کر گیا کہ اس کا دل بیمار ہے اور اس کا باطن خبیص ہے اور ساتھ یہ کہا اگر فرض کنیم کہ بطعصب و اناد ترک نہ کرتا باشد وعید من تشبہ بی قوم انفوا منہم اگر فرض کر لیا جائے تو اس نے اناد کی وجہ سے نہیں ترک کیا دل میں اناد نہیں تھا چار یاروں کا لیکن ویسے کسی سے فنڈ لے لیا ہے کسی سے اس نے تعاون لے لیا ہے کوئی اس کو مل گیا ہے تو پھر فرمایا جو کسی قوم سے مشابت بناتا ہے اسی کا ہوتا ہے تو کہا پھر اس کو کسی اور جگہ بھیج دو یہ سنیوں کی مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتا مجدد الفیسانی اس مکتوب کے اندر جن کی سوچ پہ یہ پاکستان بنا ہے وہ مجدد الفیسانی جن کو سید و طعفہ کہا جاتا ہے وہ مجدد الفیسانی یہ فتوہ اس مکتوب آس شریف میں لکھ رہے ہیں فرمایا من تشبہ بی قوم انفوا منہم اس خطیب نے خلفاء راشدین کے نام نہ لے کے پھر ایک دوسری قوم سے مشابت اختیار کر لیا ہے اور جو کسی سے مشابت اختیار کرے انہی کا ہوتا ہے فرما پھر کو اس کو کسی اور جگہ جا کے چھوڑا ہو مسجد کا اہل نہیں رہا کہ مسجد میں یہ جماعت کرائے مسجد میں جماعت وہی کرائے گا جو چار یاروں کے نام خطبے میں لیتا رہے گا میں ایک بار پھر آپ تمام نظرات کو اس موضوع کے انتخاب پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کیوں نہ ہو یہ ہمارے سارے اکابر کا موضوع ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری قدس سرح العزیز جن کی چھٹی شریف منائی جا رہی ہے وہ یہ فرماتے ہیں ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در توافعوس عثمان عابی زمزم علی حج اکبر کہ یہ چار یاروں کا تذکرہ ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے یاد رکھیں آل سنت و جماعت اتنا روشن تابناک ماضی رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بیداری کا سفر بائیس مارچ کو جس انداز سے منار پاکستان سے شروع ہوا انشاءاللہ مستقبل بھی ہمارا ہے آگے بڑھنا ہے چلنا ہے نکلنا ہے اس سلسلہ میں مہنامہ فکر مستقیم وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر مہینے کرنٹ ایشیوز پر آپ کے رہنوائی کر رہا ہے ہمارے یہ حباب جو اس جلسہ کے منتظم ہیں ان سے رابطہ کر کے اور پھر داتا صاحب سرات مستقیم پبلیکیشن پر بلخصوص جتنا بھی لٹریچر ہے چودہ ہزار موضوعات پر آل سنت کا لٹریچر وہ حاصل کیجئے اور یہ جو تین مئی کے لحاظ سے آپ نے دل خراش بات سنی کا اظہار کر چکے ہیں اگر خدا نخواستہ امریکہ اپنی انخباستوں سے باز نہ آیا اور انہوں نے تین مئی کو اس نامنے ہاتھ شیطانی نمائش کا انعقاد کیا تو تحریک سرات مستقیم امریکہ مرد آباد ریلی کا انعقاد کرے گی جس کے اندر ہم یہ واضح کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ السلام کے دیوانے زندہ و پائندہ ہیں اور اللہ کے رسول اللہ السلام کی شان کو کوئی نہیں گٹا سکتا ہم یوم مزمت امریکہ منائیں گے اور امریکہ مرد آباد ریلی کا انعقاد کریں گے کہ آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں گے پہلے بھی ہر موقع پر آپ نے بیداری کا ثبوت دیا اور انشاءاللہ یاد رکھیں اس کی طرف اس قوم کو متوجہ ہونا چاہیے جن کے پاس اللہ کے رسول اللہ السلام موجود ہوں اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلائیں وہ سرکار کی دیلیز پہ جائیں وہاں جھولی پھیلا کے شاہ سلمان ایک مرتبہ کہت اسے اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل سے کہے گا تو سرکار کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی بحمد اللہ ملا حق سے عقید اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصید اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے پھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبانِ مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح عطائے مصطفیٰ ہے اب وہ دانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقاہِ آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بگانہ اہل سنت کا بآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین